اوکے چیپٹر نمبر ون ہم سٹارٹ کر رہے ہیں سیکنڈ ڈیئر کا سیکنڈ ڈیئر کی بک میں ٹوٹل سات چیپٹر ہیں تو میری کوشش ہوگی کہ ہم اسے چار سے پانچ دنوں میں مکمل کر لیں چیپٹر نمبر ون جو ہے وہ فنکشنز اینڈ لیمٹ سے متعلق ہے یا پھر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیلکولس کا سٹارٹ ہے جس نے کیلکولس کو سمجھنا ہے تو ضروری ہے کہ پہلے وہ اس چیپٹر کو اچھے سے سمجھ لیں اس میں کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ کیلکولس میں یوز ہونے والی ہیں سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ کہ لبنیز نے سب سے پہلے یہ ورڈ یوز کیا تھا فنکشن کے لیے اوکے فنکشن ہے کیا اسے ہم فرسٹ ایئر کے چیپٹر نمبر ٹو میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ بسیکلی یہ ایک ایسا تعلق ہے ایک سیٹ سے دوسرے سیٹ کے درمیان کہ پہلے سیٹ کے تمام ایلیمنٹس کو دوسرے سیٹ کے ایک ایلیمنٹ پر اسائن کر دیتا ہے یعنی آپ یوں کہیں کہ فنکشن ایف فروم ایسا تیس یہ آپ کے پاس ایک سیٹ ایکس ہے اور یہ دوسرا سیٹ وائے ہے is a rule that assigns to each element of x یعنی x کے ہر ایلیمنٹ کو ایک یونیک ایلیمنٹ آف وائے اسائن کر دیتا ہے تو یہ جو اس کا ایلیمنٹ کا ایمیج آئے گا اس کو ہم f آف ایکس لکھیں گے اوکے آئیلر نے یہ سب سے پہلے یہ طریقہ کار متعارف کروایا کہ y equal to f آف ایکس لکھا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ y is image of x under the mapping f یعنی ہم mapping جو ہے وہ define کروا رہے ہیں اگر mapping کو f کہیں اور x کا image y ہو تو اس صورت میں ہم لکھتے ہیں کہ y is equal to f آف ایکس اس صورت میں جب y equal to f آف ایکس لکھا جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ y is image of x یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ x is pre image of y یعنی x کا image y ہے تو y کا pre image x ہوگا اگر functions کو اس طرح سے لکھا جائے کہ y is equal to f آف ایکس تو اس صورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ y is depending upon x مثلا ہم area of square کی بات کریں تو area of square کا فارمولہ ہوتا ہے پائی آر square تو یہاں یہ جو area ہے that is depending upon r یاسے ہی radius زیادہ ہوگا area بڑھ جائے گا اگر radius کم ہوگا تو area کم ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو area ہے یہ اس کے radius پر depend کر رہا ہے so that's why یہاں area as a dependent variable اور radius as an independent variable use ہوگا تو in general اگر y equal to f آف ایکس لکھا جائے تو y کو as a dependent اور x کو as an independent variable treat کیا جاتا ہے اوکے why do we need functions in mathematics افضال میرا خیال ہے بہت ساری باتیں ہیں جو یہاں اور بھی discuss کی جا سکتی ہیں میں تھوڑا سا quick چلنا چاہ رہا ہوں actually ہم ابھی تیاری کر رہے ہیں return test کی تو جب interview کا محلحہ آئے گا تو انشاءاللہ ہمیں چیزوں کو بھی بڑی ڈیٹیل میں discuss کریں گے تو مختلف لوگوں کی مختلف قسم کی آراہ ہوتی ہیں اس کے بارے میں کہ آپ اس کو بہت زیادہ جلدی میں پڑھائیں کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اسے in depth پڑھایا جائے تو میں نے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے تو میری کوشش یہ ہے کہ میں مطلب کوئی review دوں اس کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا answer نہیں ہے میرے پاس لیکن وہ بہت theoretical aspects میں چلا جائے گا تو functions کی ہمیں کہاں ضرورت نہیں ہے مثلا ہم function کی اگر یوں بات کر لیں کہ calculus ساری function پر ہی depend کر رہی ہے تو اگر function نہیں پڑھیں گے تو calculus کیسے سمجھ پائیں گے تو function ویسے بھی mathematically بھی اور real life میں بھی applicable ہے جیسے میں نے یہاں پر area of circle کی بات کی تو یہ بھی تو ایک function ہی ہے نا یعنی وہ depend کر رہا ہے radius پر radius chain ہونے سے area chain ہو رہا ہے تو اس صورت میں ہم اسے اچھا جب ہم function کا graph بنا لیتے ہیں یہاں پر جو calculus ہے یا اس chapter میں جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ ایسے functions پڑھنے والے ہیں جن کی domain اور range subsets of real numbers ہیں میں یہاں ایک page open کر لوں اور یعنی اگر function ہم اس طرح سے define کریں کہ function define ہو set r سے set r کی طرف یا r کے کسی sub set سے سب set کی طرف تو ایسے function کو real valued function بولتے ہیں real valued function یعنی اس کے جو answers آ رہے ہیں وہ real numbers ہیں اس لئے اس کو real valued function بولتے ہیں اب real valued function کا graph بنایا جا سکتا ہے for example ہم اگر یوں لکھیں f of x is equal to 3x تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی real number کو آپ map کروائیں اس کے triple پر یعنی one کو map کروائیں گے three پر three کو map کروائیں nine پر one point five کو map کروائیں four point five پر minus one کو map کروائیں گے minus three پر and so on تو ان کا graph بھی بنایا جا سکتا ہے اور graph کیسے بنایا جاتا ہے یہ x axis جو ہے اس کو دومین لے کر چلتے ہیں یعنی یہ پہلا set اور اس y axis کو as a core domain لے کر چلتے ہیں یعنی یہ دوسرا set r تو جیسے جیسے ہم x کی values put کرنا شروع کریں گے ویسے ویسے اس function کا graph بنتا چلا جائے گا دیکھیں کیسے اگر ہم x کو 0 پھٹ کریں تو y کی value 0 ملتی ہے اگر ہم x کی value 1 پھٹ کریں تو y کی value 3 ملتی ہے so 1 2 and 3 یہ value ملے گی اسی طرح اگر ہم y کی value 2 پھٹ کریں تو y کی value 8 ہوگی یعنی یہاں سے کچھ اور اوپر اس طرح اور اگر x کی ہم اس function f of x کا graph بنا سکتے تو آپ کو کچھ نہ کچھ functions کے graphs کے بارے میں پتا ہونا چاہیے میں آگے جتنے بھی functions discuss کروں گا میں کوشش کروں گا کہ ساتھ میں graph بھی discuss کریں جی بالکل اس کو real valued function of real variable بھی بھی بھولتے ہیں یہ جو ہے کہ اس کی جو range ہے وہ set r کا کوئی subset ہو سکتی اوکی اچھا یہ ہم نے graph بنا لیا اب ہم discuss کرنے والے تھے vertical line test کو vertical line test یہ decide کرنے میں helpful ہے کہ کیا دیا گیا graph کسی function کا graph ہے یا نہیں یہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں if a vertical line intersects the graph in more than one point it is not the graph of a function کہ اگر ہم کوئی graph draw کریں اور اس graph پر کوئی vertical line drag کریں اگر vertical line اسے ایک سے زیادہ points پر cut کر جائے تو جو graph ہوگا وہ کسی function کا graph نہیں ہو جیسے یہاں پر میں اس طرح سے draw کروں کہ یہ ایک graph بنا لیتا ہوں یہ for example this اب یہ جو graph ہے یہ کسی function کا graph ہے ہمیں نہیں پتا کہ وہ function کون سا ہے لیکن ہم یہ ضرور کہ سکتے کہ یہ کسی function کا graph ہے چونکہ جب بھی ہم اس پر vertical line drag کرتے تو وہ اسے maximum point پر cut کرتی ہے لیکن اگر میں یہ graph لے لوں تو یہ graph ہے کسی function کا graph نہیں ہے اس کی وجہ بڑی سادھا سی ہے جو ابھی ہم discuss کر رہے تھے جب بھی اس پر vertical line drag drag جاتی ہے تو وہ اسے ایک سے زیادہ points پر cut کر رہی ہے یہاں پر درا کریں گے تو وہ اور بھی زیادہ points پر cut کرے گی تو مطلب یہ ہے کہ graph کو function کا graph ہونے کے لئے اس پر کوئی vertical line drag درا کی جائے تو وہ اسے maximum ایک point پر cut کرتی ہو تو پھر وہ function کا graph ہوگا جیسے ابھی example میں آپ دیکھیں کہ x y equal equal one یہ circle ہے unit circle اس پر جب بھی ہم vertical line drag کرتے ہیں وہ اسے ایک سے زیادہ points پر cut کر دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ کسی function یعنی یہ کسی function کا graph نہیں ہے یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ x square plus y square equal one سے جو بھی graph بنتا ہے وہ کسی function کا graph نہیں ہے یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ this relation does not define a function اب کچھ بڑے famous functions ہیں اور important functions zahun میں سب سے پہلا function polynomial function polynomial function کس طرح سے لکھے جاتے ہیں اسے p of x سے represent اسی لئے کیا جاتا ہے چونکہ یہ polynomial ہے تو p of x کہہ دیتے ہیں جنید کہہ رہے ہیں جی parabola is relation and ellipse is also نہیں کچھ parabolas بھی relation ہوتے ہیں function نہیں ہوتے مثلا parabola ہم عام طور پر چار قسم کے standard parabola بڑھتے ہیں کچھ اس طرح سے اوپر کی طرف open ہوتے ہیں کچھ نیچے کی طرف open ہوتے ہیں لیکن ان دو parabolas کے بارے میں بھی سوچی یہ دونوں functions نہیں ہیں جبکہ یہ دونوں functions ہیں اور ان کی equations کے 1x power n minus 1 up to so on a 1x plus a not یہاں پر یہ تمام a ہیں یہ سارے real numbers ہیں an an minus 1 an minus 2 up to so on یہ تمام real numbers ہیں n ہمارے پاس ایک non negative integer ہے تو اگر ایسا ہو تو ہم اس function کو polynomial function بولتے ہیں اب یہ جو polynomial correct کر لوں تمام polynomial functions کی جو domain ہے وہ set of all real numbers ہے یعنی ان functions میں تمام real number put کیے جا سکتے ہیں domain basically وہی ہے جو آپ اس function میں put کر سکیں اور جو وہاں سے answer ملتے ہیں وہ آپ کے پاس range کہلاتے ہیں تو اس کی کوئی specific range نہیں ہے polynomial کو دیکھتے کیا ہونی چاہیے جب بھی ہم اس میں کوئی بھی real number put کرتے ہیں تو x square ہمیشہ zero یا zero سے بڑا ملتا ہے یعنی x square plus one جو ہوگا وہ greater than or equal to zero ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس function کی جو range ہے greater than or equal to one ہوگا دونوں رینج ہے اسی طرح اگر ہم function لے لیں یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ اگر fraction اور square root نہیں تو domain always real number ہوگی جی جنید میں نے ابھی چونکے square root اور fraction کے بارے میں بات نہیں کی اس لیے میں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا آگے چل کے جیسے ہی ہم fraction اور square root function تو یہ بھی بڑا simple function ہے اور اس کا گراف draw کریں بلکہ بہتر ہے کہ آپ functions کے graph کی طرف آئیں جتنا بہتر آپ graph understand کر پائیں گے graph کی مدد سے domain کو بھی discuss کیا جا سکے گا اس کا graph کچھ یوں بنتا ہے تو یہاں اس کی domain آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہر real number put ہو سکتا ہے اس function کی domain ہے set of all real numbers ہے اور اس کی range ہے وہ بھی minus infinity سے infinity تک بن رہی ہے تو range of epizals equal to set of all real numbers تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کچھ polynomials کی range set r کا subset ہو سکتی ہے اور کچھ polynomials کی range پورا set of real number بھی ہو سکتا ہے تو یہاں یہ غلطی سے لکھا گیا تھا range is equal to r ایسا نہیں اگر polynomial function degree one ہو تو ایسے function کو linear function بولتے ہیں یعنی اسے طرح سے ہم لکھیں گے f of x is equal to a x plus b so this function will be called a linear function رانہ شکیل آپ مجھ سے بعد میں message پر پوچھ لیجئے گا f of x is equal to a x plus b جو ہے یہ ہمارے پاس linear function کہلاتا ہے اور اس linear function کی جو domain ہے اور جو اس range ہے وہ set of all real numbers ہوگی چونکہ اس کا جو graph ہے وہ line line بنتی ہے تو line minus infinity سے infinity تک x access کے long بھی چلتی ہے تو اس لیے linear function کی domain اور range کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ set of all real numbers ہوگی کسی بھی set x سے اس کی طرف define کیا گیا function جو کہ اس طرح سے ہو کہ i of x is equal to x یعنی ہر number اپنے آپ پر ہی map ہو تو ایسے function کو identity function بولتے ہیں یعنی real numbers میں ہم basically یہ linear function بنے گا i of x اگر ہم define x for all x belong to r یعنی ہر real number اپنے آپ پر map کروا دیں تو وہ بھی linear function ہوگا اور identity function کہیں گے اور اس کا graph کچھ یوں بنتا یہ جسے ہم لکھتے ہیں y is equal to x جتنا x اتنا ہی y اوکی تو اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں constant function کے بارے میں کسی set x سے set y کی طرف function اس طرح سے define کیا جائے کہ x کے تمام elements کو y کے ایک ہی element پر map کروا دیا جائے تو ایسے function کو constant function کہتے ہیں کیسے constant function ہم اسے کہہ سکتے ہیں دیکھئے ہمارے پاس ایک set x ہے x سے y کی طرف ہم function define کر رہے ہیں اور اس کو c سے denote کر دیتے ہیں function کو کسی بھی letter سے denote کیا جا سکتے ہیں اور ہم اس طرح سے کر element اس k پر map ہو رہے ہیں اگر ایسا ہو جائے تو ایسے function کو ہم بولتے ہیں کہ constant function اور constant function کی domain کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ پہلا جو set ہوگا وہ function کی domain ہوگا چونکہ set x کے تمام element busy ہونے چاہیے اور اس function کی range کیا ہوگی اس function تو اگر real numbers میں ہم بات کریں جیسے real line پر ہم discuss کرتے ہیں تو اگر اس طرح function لے لیا جائے f of x is equal to 5 تو یہ constant function ہے یعنی آپ x کی جو مرضی value put کریں آپ کو answer 5 ہی ملنے گا identity function کا graph کا بتا دیں example کے ساتھ identity function ہم نے یہ لکھا کہ یہ جو میں نے یہاں پر draw کی ہے y is equal to x یہ identity function ہے یعنی identity سے مراد یہ ہے کہ جو domain ہے جو آپ کے پاس image ہے وہی image ہے so x اور y کو equal ہونا چاہیے تو اگر ہم اس کو یہاں پر draw کریں points کی مدل سے y is equal to x ہے آپ x کی value 0 put کریں تو y بھی 0 ہوگا یعنی آپ کو point مل جائے 0 0 اگر ہم x کو 1 put کریں تو y بھی ملے 1 یعنی ہمیں ایک نیا point مل جائے 1 1 اسی طرح x کو minus 1 put کریں تو y کی value بھی minus 1 ہوگی یعنی ہمیں نیا point ملے گا minus 1 minus 1 تو ان تمام points کو draw کر دینے سے جو graph بنتا ہے ہم بات کرنے والے تھے rational functions کے بارے میں rational functions بھی polynomial کی مدد سے ہی بنتے ہیں اگر دو polynomial کو yun fraction کی form میں لکھ دیا جائے تو rational function بولتے ہیں یا quotient بھی بھی بڑا آسان کام ہے for example ہمارے پاس function q of x that is equal to 5x plus 3 divided by x minus 2 and x plus 3 تو obviously denominator میں 0 تو نہیں ہونا چاہیے تو اس function q کی جو r کہلیں q کہلیں ایک ہی بات ہے اس function q کی جو domain ہوگی وہ سارے real numbers ہوں گے لیکن وہ real number شامل نہیں ہوں گے جہاں denominator 0 ہوتا ہے تو denominator یہاں پر 0 ہو سکتا ہے 2 پر اور minus 3 پر تمام real line میں سے ان دو points کو نکال دیا جائے تو باقی تمام real numbers اس function میں put کیے جا سکتے ہیں so that's why اس function کی جو domain ہے so care minus 4 divided by x minus 2 تو کیا آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ اس function کی domain کیا ہے جی جی بالکل بالکل کچھ لوگ بتا رہے ہیں set of all real numbers اوکی کچھ کہہ رہے ہیں r minus 2 اوکی تو ذرا یہ یاد رکھئے گا کہ اس function کو ہم نے domain find کرنے کے لئے simplify نہیں کرنا یہی سے آپ اس function کی domain کے بارے میں تائیون کریں گے یہ rational function ہے جو کہ 2 پر defined نہیں ہے سو اس کی domain میں سارے real number ہیں لیکن 2 نہیں ہے اچھ اب کچھ لوگ سوچیں گے یہ جو function ہے یہ تو وہ ہی نہیں ہے x plus 2 کی طرح اگر ہم function لکھیں اس کو f of x is equal to x plus 2 چونکہ x square minus 4 کو factorize کریں x plus 2 x minus 2 x minus 2 cancels ہو جائے گا اور باقی رہ جائے x plus 2 تو یہاں پر اس function کے بارے میں آپ دیکھئے یہاں پر ہم minus set of all real numbers لیکن یہاں اس function میں ہم two put نہیں کر سکتے so these two functions are not equal یہ restricted domain پر اگر ہم اس کی domain کو restrict کر دیں یعنی اس کی domain میں سے two کو نکال دیں تو پھر یہ دونوں function same ہیں x square minus 4 over x minus 2 اور x plus 2 لیکن in لیف اوکی اس function کو simplify کیوں نہیں کر سکتے جی بالکل میں نے کر کے بتا دیا ہے کہ اگر ہم simplify کر لکھیں گے تو اس function میں ہم two put کر سکتے ہیں لیکن اس function میں ہم two put نہیں کر سکتے so that's why these are two different functions on the whole domain اور اگر ہم اس function کی domain کو restrict کر دیں r minus two تک یعنی اس function کی restriction لے لیں تو پھر یہ دونوں functions same ہوں گے یہ ہی غلطی ہم continuity میں بھی کرتے ہیں جب ہم function کی value وہاں پر لینا چاہ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس simplify کر کے اس کو بھی explain کروں تو rational functions جو ہیں وہ polynomial over polynomial ہوتے ہیں اوکی میں discuss کروں گا اس کو بھی ریشنل functions basically polynomial over polynomial لیکن ضروری ہے کہ denominator والا polynomial 0 اوکی اس کے بعد ایک اور طرح کے functions ہیں جن کو exponential function بولا جاتا ہے exponential function کس طرح سے define a function in which the variable appears as a power یعنی جس میں ہمارا independent variable ہے وہ power میں چلا جائے جیسے یہاں ہم نے لکھا y is equal to 3 power x تو یہ ایک exponential function ہے یا پھر ہم ایک function یوں لکھا جاتا e power x اس کو natural exponential function بھی بولتے e power تو e power x اگر ہم x کو 0 put کریں تو اس کا answer ہوگا 1 اگر x کو 1 put کر دیں تو answer ہوگا 2 point something تو اس کا graph کچھ یوں چلتا ہے یعنی یہ بہت جلدی اوپر کی طرف جانے لگتا ہے تو اس function کی domain یہاں سے نظر آرہی ہے just e power اگر x equal a power y دونوں side پر log base a لے لیں تو y equal log of x to base a اور اس میں a کیا ہے a 1 نہیں ہونا چاہیے اور یہ greater than 0 ہونا چاہیے یہاں سے بھی یہ معلوم ہو رہا ہے تو اس function کو y is equal to log of x to base a اس function کو بولتے ہیں logarithmic function to base a اگر یہ a 10 کے equal ہوگا تو common logarithm بولیں گے اور اگر یہ a e equal ہوگا تو اس کو natural logarithm بولا جاتا ہے ہم last meeting میں inverse functions کے بارے میں بھی پڑھ رہے تھے تو یہ e power x ہے اور natural log of x ہے یہ دونوں functions ایک inverse function اس طرح سے define کر سکتے ہیں یا function f is inverse of g if f composition g of x is equal to x and this is equal to g composition f of x اچھا اس کے بعد hyperbolic functions آ جاتے ہیں جیسے trigonometric functions بھی ہیں trigonometric function کے پچھلی class میں میں explain کر چکا اور اس کے ویڈیو بھی شیئر کر چکا ہوں تو اس لئے metric numetric function پر زیادہ focus نہیں کر رہا hyperbolic functions is equal to e power x divided by two یعنی یہ combination ہے exponential functions کا اور hyperbolic function define cause hyperbolic of x is equal to e power x minus e power minus x divided by two اور جیسے اب کچھ explicit function ہوتے ہیں کچھ implicit ہوتے ہیں explicit کس طرح سے ہے کہ اگر آپ کے پاس dependent variable ایک ہی سائٹ پر لکھا جائے اور independent variable equality کے دوسری سائٹ پر لکھے جا سکیں تو اس صورت میں کہتے ہیں function is defined explicitly اور اگر ان کو separate نہ کیا جا سکے تو وہاں سے اگر کوئی function بنتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں that is defined implicitly یاسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں y square plus xy minus x cube equal 2x plus 3 اگر اس میں y dependent variable ہے تو یہاں سے function بنے گا اس کو کہیں گے that function was defined implicitly یعنی وہ mixed ہے آپس پر جو implicit equation ہے یہ function نہیں تو اس کو vertical line test satisfy نہیں کرے گا لیکن اس کا وہ والا part جس پر vertical line test satisfy ہو گا وہ اس function کے بارے میں بات کریں کہ that is implicit function جیسے اگر ہم بات کریں اس کے بارے میں for example ہم ایک function لے لیتے ہیں x occur ویسے یہ function نہیں ہے x occur plus y independent mix ہیں تو ہم عام طور پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ this is an implicit function حالانکہ یہ function ہی نہیں ہے x square plus y square equal one جو ہے جو جو graph ہے وی circle بنتا unit circle اور vertical line test نہیں کرتا اس کا مطلب یہ تو function نہیں ہوا لیکن اگر ہم اس کو implicit function کہتے ہیں پھر لکھ سکتے ہیں y is equal to plus minus square root of one minus x so y is equal to square root of one minus x and also y is equal to minus square root of one minus x so to یا تو اس سے یہ بنا ہے یا پھر اس سے یہ بنا ہے تو اس صورت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ y is an implicit function of x in this form یہ دونوں functions ہیں الگ الگ لیکن یہ as a whole function نہیں ہے تو آپ جس equation سے بھی یہ بنائیں گے جس function سے یہ بنائیں گے تو اس function ہم کہیں کہ that function is defined implicitly basically ان دونوں کے جو graph ہیں اگر ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں تو اس کا graph یوں بنتا ہے x axis اور y axis میں یہ والا portion اوپر والا y equal positive ہے اور اس کا جو graph ہے وہ اس سے نیچے والا portion بنتا ہے یہ مکمل آپ circle کی بات کریں تو یہ نیچے والا portion ہے تو individually یہ دونوں functions ہیں لیکن یہ جو مکمل expression دیا گیا یہ relation ہے یہ function نہیں ہے پھر parametric equations کی بات کرتے ہیں کہ independent or dependent variable directly آپس میں link نہ ہو بلکہ ان کے درمیان ایک اور variable involved کر لیا جائے تو parameter بھوٹ دیں یعنی x is equal to function of t and y is again function of t t کی جگہ کوئی اور parameter بھی use کیا جا سکتے جیسے آپ لکھتے x equal to r cos theta and y is equal to r sin theta so یہاں پر x اور y دو parameters پر depend کر رہے ہیں لیکن ہم چلیں اس کو r کو بھی یہاں سے اٹھا دیتے ہیں تو پھر اس صورت میں x equal ہے cos theta y is equal to sin theta it mean that x and y both are depending upon theta so x and y are linked with each other through theta یعنی ان کے درمیان theta involved theta کو parameter بولتے ہیں اچھا even function ہوتا ہے ایک اور function ہوتا ہے even function کیسا ہے کہ f of minus x equal f of x تو اس function کو even function بولنی اور ہاں اس کا جو graph ہے وہ کس طرح کا ہوگا اگر f of x function کی جو value 2 پر ہے وہی value minus 2 پر بھی ہے میں for example سمجھانے کے لئے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر ہم x x لے لیتے ہیں this is y x x x for example یہ 1 ہے یہ minus 1 ہے آپ مان لیں 1 پر function کی value ہے 2 1 پر value 2 ہے تو minus 1 پر 2 ہی ہوگی اگر آگے 2 پر function کی value 3 ہے تو minus 2 پر بھی value 3 ہوگی چونکہ اس relation سے یہی پتہ چلتا ہے f of minus x is equal to f x اس کا مطلب یہ ہو کہ جیسا graph function کا y x سے right side پر بنے گا ویسا ہی graph function y x x سے left side پر بھی بنے گا یعنی کہ even function جو ہوتا ہے وہ symmetric about y x symmetric about y x تو even function کا یہ characteristic ہے کہ that is symmetric about y x جیسا graph y x سے ایک طرف بنے گا ویسا ہی دوسری طرف بھی بنے گا اور اگر function odd ہو کہ f minus x equal ہو minus f x تو ایسا function symmetric ہوتا ہے about origin symmetric about origin جیسے آپ ان functions کو دیکھ سکتے ہیں کہ cause x کا graph کچھ یوں جلتا ہے یوں اور دوسری طرف یوں یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ y x کے دونوں طرف میں ملکل ایک جیسا ہے اور sin x جو ہے وہ symmetric about origin تو یہ symmetric about origin کا مطلب ہوتا ہے آپ اس طرح x cube کو try کر سکتے ہیں x power 5 کو try کر سکتے ہیں اور even function میں x square کو try کر سکتے x power 4 کو try کر سکتے ہیں اوکی تو اس meeting کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں میں آپ کے کچھ questions لے لیتا ہوں اور پھر ہم اگلی meeting میں سے آگے اس کو discuss کریں تو جو questions ہیں وہ کیا کیا ہیں میں اس start سے دیکھتا ہوں range find کرنے کے لیے پھر simplify کریں گے سار اس function کو simplify کیوں نہیں کر سکتے اس کے بارے میں بتا چکا ہوں آپ اس function کے بارے میں بات کر رہی ہیں x square minus 4 over x minus 2 اور دوسری side پر function ہے x 2 اچھا ہاں اسی کے بارے میں ابھی مجھے گراف بھی 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 جا ہے گروپ میں x square minus 4 over x minus 2 اور x plus 2 جب آپ اس کو graffing calculator use کرتے ہوئے اس کا graph بنا دیتے ہیں تو x square minus 4 over x minus 2 کا تو اس کا graph کچھ یوں بنتا ہے x کو اگر ہم اس میں 1 put کریں تو یہ بنے گا 3 x کو 1 put کرنے سے 1 2 3 یہ ملے گا x کو 2 put کرنے سے کچھ نہیں ملنے والا لیکن نگر دکھا جائے تو یہ 4 کے قریب جائے گا یہاں پہ تو یہاں پر ایک hole بنایا جاتا ہے تو ایک ایسی line جو یہاں سے گزر رہی ہے یہاں سے نیچے کی طرف ہے یوں اور پھر یہاں سے اوپر کی طرف بھی ہے تو یہ اس کا graph ہے x square minus 4 over x minus 2 کا یعنی 2 پر اس میں hole ہے چون کہ یہ 2 پر ڈیفائنڈ ہی نہیں ہے لیکن اگر آپ x plus 2 کے graph کے بارے میں بات کریں گے تو وہ 2 پر بھی ڈیفائنڈ ہوگی تو میں پھر بتا دوں کہ x plus 2 function is not same as x square minus 4 over x minus 2 on their domains لیکن ہاں اگر ہم x plus 2 کی domain بھی یہ لے لیں خود سے کہ ہم اس کو restrict کر رہے ہیں اس set پر r minus into 2 پر تو پھر یہ دونوں functions same ہوگی اوکی نیکسٹ کچھ پوچھ رہے ہیں جی range find کرنے کے لیے اس function کو range find کرنے کے لیے پھر کچھ simplify کریں گے range find کرنا دیکھیں کسی function کا کوئی آسان کام نہیں ہے sometimes یہ بہت مشکل بھی ہو جاتا ہے تو اس لئے زیادہ تر focus domain تک رکھا جاتا ہے کچھ particular functions ہیں جن کی range آسانی سے بتائی جا سکتی ہے جیسے quadratic function ہے اس کی range بتائی جا سکتی ہے linear function کی range بتائی جا سکتی ہے trigonometric functions کے بارے میں جانتے لیکن کچھ ایسے complicated functions بھی ہوتے ہیں جن کی range کے بارے میں ہم آسانی سے discuss نہیں کر سکتے سکتے سمی circle is a function obviously semicircle is a function explain graphically the relation between log and exponential دیکھیں log log کا function اور exponential کا function کچھ یوں track کیا کے جو inverse function ہوتے ہیں about this line one minute this line کے symmetric ہوتے y equal to x یہ میں نے y equal to x ایک line draw کی ہے تو اس کے symmetric hoنا چاہیے یعنی یہ جو green ہے یہ جو green ہے graph اس کو نیچے کی طرف اگر ہم اس کے about rotate کروا دیں reflect کروا دیں تو یہ graph تھوڑا accurate نہیں ہے یہ this is the graph of log of x اور یہ جو green ہے this is the graph of e power x چونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے inverse functions ہیں اس لئے ان کے graph کے درمیان یہ تعلق ہے یہ symmetric ہے about y equal to x okay rational function آپ نے لیے ان کے graph میں group میں پیجے ہیں وہ تو equal ہیں جی میں اس کے بارے میں بات کر چکا ہوں کہ x square minus 4 over x minus 2 is a rational function which is undefined at 2 and x plus 2 is a polynomial function which is defined at 2 okay linear over linear and constant over constant کی range کیسے find کرتے ہیں دیکھیں جی linear over linear ہے for example x plus 2 divided by x minus 3 تو یہ تو ایک rational function ہے تو نیچے والا 0 نہیں ہونا چاہیے تو اس کی جو domain ہے وہ سارے real number ہے اسی طرح constant over constant is again a constant تو اس کی domain سارے real numbers ہوں گے اوکی hyperbolic function کیوں کہتے ہیں اوکی symmetric about y x is i think y f of x equal x ہوگی تو next meeting میں ملتے ہیں یہ meeting کا time ختم ہو گیا